اسلام علیکم دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ ہم جی میل کا اکاؤنٹ کو کس طرح سیکیور کر سکتے ہیں یا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یوٹیوب کے اکاؤنٹ کو ہم کس طرح سیکیور کر سکتے ہیں چلی یہ سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے جس نے ہمارا چینل ادنان حاشمی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کر لیں پہلے نمبر پہ تو آپ اپنا پاسفرڈ کو سٹرونگ رکھیں آپ نے جب پاسفرڈ رکھنا ہے تو اس میں الفوٹبھی آپ کی شامل ہونے چاہیے نمبرک کیس بھی شامل ہونے چاہیے اور سپیشل کریکٹر بھی شامل ہونے چاہیے سپیشل کریکٹر میں ہمارے پاس اس میں پرسنٹیز سائن آ جاتا ہے ڈالر سائن آ جاتا ہے پھر ایڈ داریٹ اوف سائن آ جاتا ہے اینی ایڈ�이 کا سائن اور بریکٹس اگڑا یہ ساری جو ہے ہمارے پاس سپیشل کریکٹر میں آ جاتے ہیں اگر ہم دوسرے سٹیپ میں جائے تو میں یہ آپ کو میرے پاس ایک اکونٹ اوپن ہے جی میل کا تو میں آپ اس میں جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ پاسفرڈ اس میں پہلے نمبر پہ آپ کو میں بتا دوں گے اس میں پاسفرڈ آپ کیسے چینگ کر سکتے ہیں پاسفرڈ میں آپ نے جہاں پہ مینج میں جانا ہے مینج میں جا کے یہاں پہ آپ سیکیورٹی میں جائیں سیکیورٹی میں جا کے یہاں پہ آپ پاسفرڈ اس کے چینگ کر سکتے ہیں پاسفرڈ میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ نے اس میں پاسفرڈ سیکیور پاسفرڈ یعنی کہ سٹرونگ پاسفرڈ آپ نے رکھنا ہے سٹرونگ پاسفرڈ میں آپ کے پاس نمیرکس کی بھی آ جاتی ہیں پھر نمبر کی بھی آ جاتی ہیں اور سپیشل کریکٹر بھی آ جاتی ہیں سپیشل کریکٹر میں ہمارے پاس آویی الیبل ہوتے ہیں at the rate of sign آویی الیبل ہے اس میں ہمارے پاس ڈالر سین آویلیبل ہے سٹائرک ہے پھر بریکت ہے پھر لس solchen اور equal to کا سائن جو ہے یہ ہمارے پاس پاسسپیشل کریکٹر میں آ جاتے ہیں یعنی کہ اس تینوں کے کمبینیشن کے ساتھ آپ نے پاسورڈ لگانا ہے اس کو ہم سٹرونگ پاسورڈ کا نام دیتے ہیں اور اسی طرح ہم اس میں use your phone کے ذریعے بھی ہم sign in ہو سکتے ہیں اس کو ہم on کریں گے تو phone کے ذریعے اگر ہم sign in ہوگے تو ہمیں جب بھی یہ sign in ہوگا تو ہمیں phone پہ ایک میسیج آئے گا تو ہم اس کو yes کریں گے اوکی کریں گے تو پھر یہ ہمارا account login ہوگا اور two step verification یہ بھی on کر سکتے ہیں اس میں آپ نے ایک تو پاسورڈ سٹرونگ رکھنا ہے اور دوسرا two step verification یہ بھی on کر لینی ہے اس کا ایک فیدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے موبائل پہ verify code آئے گا تو پھر یہ open ہوگا ادھرگاہ یہ gmail account login نہیں ہوگا اور اس میں تیسری سب سے main جو بات ہے وہ ہے ہمارے پاس کہ آپ نے کوئی third party tool کو access نہیں دینی یہ سب سے main بات ہے کہ tool کو جب ہم access دیتے ہیں کوئی بھی third party tool کو ہم access دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو use کر لیں تو وہ اس میں security کے chance بہت کم ہو جاتے ہیں میں آپ کو ایک example سے بتاتا ہوں میرے پاس ایک ویڈیو لیک ایک ویب سیٹ ہے اگر میں اس میں sign in ہوتا ہوں یہ دیکھیں میں اس میں sign in ہو جاتا ہوں اپنے جو google account کے ساتھ sign in ہو گیا ہوں اگر sign in ہو گیا ہے تو اب یہ یہاں پہ مجھے welcome کہہ رہا ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو connect کریں یوٹیوب چینل کے ساتھ تو ہم ادھر اگر connect کریں گے یوٹیوب چینل کے ساتھ اب ہم اس کو اپنی جی میل کی آئیڈی اور پاسفرٹ انٹر کریں گے جیسے ہی ہم جی میل کی آئیڈی اور پاسفرٹ انٹر کریں گے تو وہ اس ویب سیٹ کو آپ یہ تین چیزیں along کر دیتے ہیں یعنی کہ view your youtube account view your youtube analysis report for your youtube content manage your youtube account یعنی کہ یہ تین چیزیں جب آپ اس کو along کر دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ اگر بغیر پڑے اس کو along کر دیں گے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جیسے ہی ہم نے along کیا یعنی کہ آپ نے اس ویب سیٹ کو along کر دیا کہ آپ کی وہ manage کر سکتے ہیں کون کو تو پھر آپ یہ کہلیں کہ اس third party tool کو آپ نے خود along کیا کہ آپ اس کو manage کر سکتے ہیں اب بخیر دیکھیں سوچیں سمجھیں آپ اس کو along کر دیں گے تو آپ youtube channel unscure ہو جائے گا فرض کریں کہ آپ کو اب نہیں پتا کہ آپ نے کس کس کو along کیا ہوا ہے کس کس ویب سیٹ کو along کیا ہوا ہے گلتی سے آپ سے along ہو چکے ہیں تو وہ آپ کو detail کیسے پتا چلے گی میں آپ کو پھر اسی میں manage میں جاؤں گا اپنی account کے manage میں جاؤں گا manage میں جا کے یہاں پہ security میں جاؤں گا security میں یہاں پہ میڑے پاس third party application will account access یعنی کہ آپ نے access دی ہوئی ہے account کی تو یہ دیکھیں یہ میں نے جو ویب سیٹ اوپن کی تھی اس کو last time access دی تھی تو یہ یہاں پہ آج کی ہے اب اس کو کیسے ہم remove کریں گے کہ یہ ہم اس کو manage third party access پہ click کریں گے اور جہاں پہ ہم جس کی ہم access remove کرنا چاہ رہے ہیں اس کیوں ہم click کریں گے اور remove access پہ click کر دیں گے اوکے کریں گے تو یہ ہمارے پاس access اس کی remove ہو جائے گی اور اوکے کریں آپ اس کی access remove کر دیں یعنی کہ آپ ان تین step کو اگر ہم follow کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جی میل کا اور یوٹیوب کا کونٹ آپ کا سیکیور رہے گا کسی بھی طرح کا آپ کے یوٹیوب پہ یا جی میل پہ اٹیک نہیں ہوگا آپ کا یوٹیوب کا اور جی میل کا اکاؤنٹ سیکیور رہے گا ایک اور آپ نے یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی جی میل پہ recovery اکاؤنٹ دیا ہوتا ہے اس recovery اکاؤنٹ کو بھی آپ نے لازمی سیو کر لینے ہیں اس کے ذریعے بھی آپ کا اکاؤنٹ سیکیور نہیں ہوتا آپ اپنے اکاؤنٹ کو تو سیکیور کر لیتے ہیں مگر آپ اپنے recovery اکاؤنٹ کو سیکیور نہیں کرتے یہ بھی آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے recovery اکاؤنٹ کو بھی لازمی سیکیور کر لینا ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنا جی میل کا اور یوٹیوب کا اکاؤنٹ کس طرح سیکیور کر سکتے ہیں تھانک کیو فر وچنگ اللہ حافظ